ویڈیو ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ یہ والا کورڈ جو ہے نا یہ والا کورڈ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کورڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو لنک ہے نا وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دیا ہے اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے کہ اس کورڈ کو جو ہے نا انزپ کر لینا ہے اکسٹریکٹ ہیر کیا تو یہ دیکھیں یہ والا کورڈ ادھر آ گیا اچھا بھی جب اس کورڈ کو کھول کے دیکھیں گے نا تو اس میں دیکھیں کہ دو چیزیں آپ کو مل گی یہ مائی سیکل کی ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے جو ہمارے اپلیکیشن میں یوز ہو رہی ہے اور یہ جو ہے آن لائن کورڈ اپلیکیشن یہ جو ہماری اپلیکیشن کا کورڈ ہے پورے کا پورا وہ یہ بھلا ہے تو ابھی آپ نے اس کو رننگ حالت میں کیسے لے کے آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ایک سوفٹ ویر ہے ویمپ یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے ویمپ ہے کیا چیز یہ ہم دیکھتے ہیں اس سلائڈ میں ویمپ ایک سوفٹ ویر ہے جو پی اچ پی کی ویب سائٹس کو رن کرنے کے لیے انسٹال کیا جاتا ہے مطلب کہ استعمال ہوتا ہے اچھا اس میں دیکھیں کہ یہ جو ویمپ کا و ہے یہ اپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ اپاچی کے لیے یہ جو یہ ویب سرور ہے اپاچی جو ہے نا یہ ایک ویب سرور ہے پی اچ پی کی ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے اس کے بعد ایم جو ہے یہ اس سے بنتا ہے مائی سیکول یہ ایک ڈی بی ایم ایس ہے مائی سیکول جس میں ہم اپنی ڈیٹا بیس بنائیں گے اور پی سٹینڈ فار پی اچ پی پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا پی اچ پی تو جب آپ جب آپ ویمپ انسٹال کریں گے نا تو یہ ویمپ جو ہے یہ ونڈوز کے لیے انسٹال ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ویمپ انسٹال کریں گے تو اس میں اپاچی ویب سرور بھی انسٹال ہو جائے گا آٹومیٹیکلی مائی سیکول ڈی بی ایم ایس بھی انسٹال ہو جائے گا اور پی اچ پی پروگرامنگ لینگویج بھی انسٹال ہو جائے گی اچھا تو ابھی دیکھیں کہ جب آپ نے ویمپ انسٹال کر لیا نا تو یہ اس طرح اس کا شارٹ کٹ آ جائے گا آپ نے ویمپ کو رن کرنا ہے ابھی تو ویمپ کو رن کریں گے نا تو یہ اگر یہاں پہ یہ اس کا آئیکن آگیا ٹاسک بار میں یہ اگر گرین ہو گیا نا اس کا مطلب ہے کہ جو ویمپ ہے یہ سیکسیسفولی انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو کوڈ ہے نا یہ والا کوڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے نا کوڈ اس کو آپ نے کنٹرول سی کاپی کر لیا اور آپ نے ابھی اس کو رکھنا کہاں پہ ہے آپ نے جانا ہے سی میں اچھا آپ سی میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ویمپ سکسٹی فور لکھا ہوا ہے یا ویمپ لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور پھر آگے جو ہے نا www اس میں جانا ہے تو آپ نے اس کوڈ کو نا یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس میں یہ دیکھیں جو پہلے بھی اپلیکیشن بنی ہوئی نا وہ جہاں پہ رکھی جاتی ہے php میں جو بھی اپلیکیشن بنا جاتی ہے نا وہ www کولڈر کے اندر رکھی جاتی ہے ویمپ کے اندر اچھا یہ ہماری ہم نے اپنا کوڈ رکھ دیا ایک تو یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا دوسرا یہ کہ ابھی ہم نے جو ہے نا ڈیٹا بیس جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے نا یہ والی یہ والی جو ہے کوئی اس اپلیکیشن ڈی بی ابھی ہم نے ڈیٹا بیس کیسے انسٹال کرنی ہے تو آپ نے بالکل اسی نام سے اس کو ہم نام کو جو ہے نا ہم کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی یہ نام کاپی ہو گیا بالکل اسی نام سے ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس بنانی ہے تو ابھی ہم نے ڈیٹا بیس بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ ویمپ کو لیفٹ کلک کریں گے ایک سنگل کلک اس کے بعد آپ جائیں گے پی ایچ پی مائی ایڈمن میں پی ایچ پی مائی ایڈمن میں چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں پی ایچ پی مائی ایڈمن جو ہے نا یہ اپن ہو گیا اچھا اس کا یوزر نیم جو ہوتا نا وہ جب پہلی دفعہ آٹو پہ انسٹال کرتے ہیں نا تو اس کا روٹ ہوتا ہے اور پاسورٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے یوزر نیم میں آپ نے روٹ لکھنا ہے اور پاسورٹ کچھ بھی نہیں لکھنا اور اس کے بعد آپ نے گو کر دینا یہ پی ایچ پی مائی ایڈمن کا جو فرنٹ انٹرفیس ہے نا وہ آگیا ہے اب یہ ہم نے یہاں پہ اور یہ پی ایچ پی مائی ایڈمن جو ہے نا یہ مائی سیکول کی ڈیٹا بیس بنانے کے لیے اس کو مائی سیکول کی ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنانی ہے تو ہم یہاں پہ نیو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے نا جو ہم نے کاپی کیا تھا نام کوئی اپلیکیشن ڈی بی یہ ہم نام لکھ دیں گے ڈیٹا بیس کا اور یہاں پہ اس کو کہیں گے کریئٹ اچھا یہ ہوگی ڈیٹا بیس کریئٹ یہ دیکھیں بھی لیفٹ پہ ابھی ہم نے ڈیٹا بیس پہ کلک کیا تو یہ کریئٹ ہوگی ابھی ہم نے ڈیٹا بیس خود تو نہیں بنانی بلکہ جو میں نے آپ کو کوڈ میں دی ہے وہ بنی بنائی جو ہے نا اس کو امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جائیں گے یہاں پہ امپورٹ میں امپورٹ میں جائیں گے تو یہاں سے چوز فائل کریں گے دیسک ٹاپ پہ جائیں گے اور جو ہے نا یہ والا جو کوڈ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب میں اس کو کھولیں گے تو یہ والی جو تھی نا یہ ڈیٹا بیس ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کریں گے یہ والی یہ دیکھیں چوز فائل ابھی کوئی اپلیکیشن ڈی بی جو ہم نے چوز کر لیا ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے کہ گو یہ لاسٹ پہ گو لکھا ہے اس کو ہم کریں گے گو تو ابھی یہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہماری جو ڈیٹا بیس یہ سکسیسفولی ایمپورٹ ہو چکی ہے ابھی ہم دیکھیں اس کے اندر ایم سی کیوز کا ٹیبل آ گیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ریزلٹس کا آ گیا ہے اور یوزر کا آ گیا ہے تو یہ ہماری جو ڈیٹا بیس یہ سکسیسفولی ایمپورٹ ہو چکی ہے تو اچھا یہ ڈیٹا بیس بناتے کیسے ہیں اس کے لیے میں نے یوٹیوب پہ ایک اور بھی پلی لسٹ ہے جس میں دو ویڈیو ہیں اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا بیس کیسے بناتے ہیں اور ٹیبل جو ہے نا وہ کیسے بناتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بنی بنائی ڈیٹا بیس کو ہم نے ایمپورٹ کر لیا ہے تو ابھی یہاں تک ہم نے کیا کیا ہے کہ ابھی اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک کیا کیا ہے ہم نے کہ کوڈ کو جو ہے ہم نے سی کے اندر ویمپ اور ڈیو ڈیو کے فولڈر کے اندر رکھ دیا اور یہ ڈیٹا بیس کو ہم نے ایک نئی ڈیٹا بیس بنا کے وہاں پہ امپورٹ کر لیا اچھا ابھی ہم جو ہے نا اپنی اپلیکیشن کو نا رن کر کے دیکھتے ہیں تو ہم براوزر کوئی بھی کھولیں گے براوزر کے اندر ہم لکھیں گے لوکل ہوسٹ سلیش پھر جو ہم نے اپلیکیشن جو جو اپلیکیشن ہم نے کھولنی ہوگی تو ہم اپلیکیشن کا نام تھا آن لائن کوئیز ایپ یہ والا تھا ابھی ہم اس کو انٹر پریس کریں گے تو جو دیکھیں انڈیکس جو ہماری اپلیکیشن جو ہے نا یہ رننگ ہالک میں آ لی ہے اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے جو ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے کہ نہیں کیا تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک آئیڈی اور پاسورڈ گائیں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈی اور پاسورڈ کیا ہے جو ہم اس کو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر لوگ ان کر کے دیکھتے ہیں تو ہم ڈیٹا بیس جو پہلے پر ہم نے ایمپورٹ کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئیز اپلیکیشن ڈی بی تھی اس میں جو ہے نا یوزرز میں جائیں گے تو اس میں یوزر جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والا ایڈمنٹ جو ہے نا یہ 0333 1 1 والا جو ہے نا اور اس کا پاسورڈ ہے آن لائن کوئیز اپلیکیشن یہ والا ہے ہمارا یہ اپلیکیشن میں ایکسیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں یہاں پہ تو 0333 اور اس کا بھی ہم جو پاسورڈ ہے وہ لگاتے ہیں آن لائن کوئیز اپلیکیشن او کیو اے ابھی ہم نے اس کو لاغ ان کیا لاغ ان پریس کیا پجھے دیکھیں جو ہے نا ہمارا نیکسٹ پیج کھل گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں ویو ایم سی کیوز تو یہ دیکھیں ہمارے سارے کے سارے جو ہے نا کوئیز وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ڈیٹا بیس کو بھی اکسیس کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا جو ہے نا اس ویڈیو کا کام ابھی ہم جو ہے جو اگلے ویڈیو لیکچرز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کو کیسے چینج کرنا ہے بنانا کیسے ہے اور جو اس اپلیکیشن کا سارے کا سارا کورڈ جو ہے نا وہ ہم بسکس کریں گے اچھا اس کے لیے نا ہم جو سوفٹ ویئر استعمال کریں گے نا پی ایچ پی کا کورڈ ایڈٹ کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے اس کے لیے ایک سوفٹ ویئر ہے سبلائم ٹیکسٹ تو آپ نے یہ کہیں سے آپ نے جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے اور پھر ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنا کورڈ جو ہے وہ سبلائم ٹیکسٹ میں کیسے اوپن کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی اپلیکیشن کا جو کوڈ ہے نا وہ سمجھنا چلو کر دیں گے تو ابھی ہم یہ ویڈیو جو ہے نا یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں شکریہ